اچھا ایک عجیب بات ہے کچھ لوگ پہلوان ہوتے ہیں سیانے نہیں ہوتے اور کچھ سیانے ہوتے ہیں تو وہ پہلوان نہیں ہوتے کہتے ہیں یہ تو لکھنے پڑنے کا آدمی ہے تو یہ کیسے میدان میں نکلے گا اور یہ تو میدان کا آدمی ہے یہ لکھے پڑے گا کیسے تو مولا علی شہرِ خدا نے دنیا کا یہ رنگ بھی غلط کر کے دکھایا فرمایا سیانہ بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور دلیر بھی مجھ سے بڑا کوئی علم و فضل کا یہ عالم تھا اور جرت اور بہادری ناز کرتی تھی مولا علی شجاعت کا دوسرا نام ہی مولا علی شہرِ خدا آپ دیکھئے حضرت علی نے ہر میدان میں ہی کامیابیاں دکھائیں لیکن فاتحِ خیبر خاص کر کہلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا تھا صبح جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح عطا کرے اور فرمایا بندہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں سارے منتظر تھے کہ صبح میری باری لگ جائے میرا نام آ جائے سب کو شوق تھا یہ سعادت لینے کا لیکن حضور نے صبح فرمایا عائینا علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کہاں ہیں وہ کہاں یا رسول اللہ وہ تو خیمے میں ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے فرمایا بلاؤ نہ حضرت شیرِ خدا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کو بلایا تو قریب نے اپنا لواب دہن لگا تو حضرت علی فرماتے ہیں یوں لگا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالی نے آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی پھر آپ خیبر کے میدان میں لڑے مرحب کے ساتھ لڑے اور کمال کر دیا جنگِ خندق میں عمر بن عبدِ ود کے خلاف لڑے تو کمال کر دیا اور خیبر کا دروازہ ایک حادثے وہ کھیڑ کے اتنی دور پھینکا کہ بعد میں چالیس لوگ بھی اٹھاتے تھے تو ان سے اٹھایا نہیں جاتا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے تو حضرت علی المرتضاء علم و فضل والے جزت اور بہادری والے اور پھر تیسری بات جنگ کے زندگی میں میری سمجھ میں آئیے بہت زیادہ تھی وہ تھا ورا تقویٰ سہد مال و دولت کے ساتھ دلچسپی لے اپنی زندگی کے اندر دنیا سے مکمل مو مور لیا فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا داری کو یعنی مال و دولت کی محبت کو میں نے تین طلاقیں دے بھی یہ ہمارے قریب ہی نہیں آتے امیر المومنین ہو کے کوفے کے چوک میں کھڑے ہو کے اپنی زیرہ یا باز نے لکھا تلوار بیج رہے تھے کوئی خرید لو کوئی خرید لو اس تلوار کے ساتھ میں حضور کے ساتھ جنگ میں شریک تھا لوگوں نے کب بیچتے کیوں ہیں فرمانے لگے تحمد بھٹ گئی ہے پیوند لگنے کی جگہ بری بچی اگر میرے پاس تحمد کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا وہ تو خزانوں کی کنجیاں رکھنے والے لوگ تھے پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تعلیم ہو لوگوں کو کہ مال کا آ جانا یا مال کا حاصل کرنا یا مال کی ضرورت ہونا یہ برا نہیں لیکن مال کو دل میں جگہ نہیں دی جاتی مقصود مال نہیں بنایا جاتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیضی آپ فرمائے